اسلام علیکم دوستو عمران خان کے فوجی ٹرائل کا فیصلہ ریاست نے مریم نواز کے حوالے کر دیا ہے یعنی عمران خان کو فوجی عدالت میں پیش کیا جائے گا یا نہیں اس کا فیصلہ مریم نواز کریں گی اور یہ بیان وفاقی وزیر آزم نظیر تارر نے دیا ہے کہ وفاق نہیں بلکہ مریم نواز پنجاب حکومت فیصلہ کرے گی کہ عمران خان کا فوجی ٹرائل کیا جائے فیض حمید کے ساتھ یا نہیں اندازہ لگائیں دوستو آپ کے عمران خان نوجوانوں کی آپ کی سب کی آخری امید ہے پاکستان میں اس کا فیصلہ فارم سنتالیس کی وزیراعلا مریم نواز کے حوالے کر دیا گیا ہے دوسری جانب عمران خان کے منصوبے چوری کر رہی ہیں ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھتی ہیں اور ایک طرف عمران خان کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے بھیجا جا رہا ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے دوستو اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور ملک کی مجودہ سیاسی اور قانونی صورتحال پر کھل کر بات کی آزم نظیر تارر نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے کوٹ مارشل یا ان کا کیس سیول یا فوجی عدالت میں چلائے جانے سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ یہ میرا دائر اختیار نہیں ہے یعنی کہ وہ فوجی ہیں فوجانے تاہم اگر ضرورت پڑی تو عمران خان کے کیس کو فوجی عدالت میں منتقل کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی یعنی کہ مریم نواز کریں گی آزم نظیر تارر نے کہا کہ حکومت کسی بھی سرپرائز قانون سازی کا ارادہ نہیں رکھتی جوائنڈ سیشن میں کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی نہ ہی کوئی نیا ترمیمی بل لائے جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکومتی ارکان کے سینکڑوں کی تعداد میں بل پہلے سے موجود ہیں کسی رکن اسمبلی کے نجی بل کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وفاقی وزیر کا چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توصیح سے متعلق سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توصیح ہوگی یا نہیں اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا تاہم اس حوالے سے فی الحال کوئی تجویز زیرے گوھر نہیں ہے یعنی کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ کی کوئی ایکسٹینشن نہیں کرنے والے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وزیروں کے جو ہے وہ پرسنل ان کے بلز پڑے ہوتے ہیں تو یعنی کوئی ایک ایسا بلائے گا جو صرف ایک بندہ لے کر آئے گا اور حکومت اس کو سپورٹ کرے گی اور قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کر سکتی ہے اب دوسری جانب کولوں کا دورہ کر رہی ہیں مریم نواز بچیوں سے مل رہی ہیں پہلے بھی ان پر کافی تنقید ہوئی کہ مریم نواز اپنے ساتھ بڑی بڑی ٹیمز لے کر جاتی ہیں جن میں مرد بھی ہوتے ہیں اور بچیاں جو ہیں وہ بینہ نکاب کے ہوتی ہیں اور یہ ان کی ویڈیوز بنواتے ہیں اب بھی سکول دورے کے دوران مریم نواز نے کہا کہ میں پانچ سالوں میں چاہتی ہوں کہ پرائیویٹ اور جو سرکاری سکول ہیں ان دونوں کا میار ایکول ہو جائے ان دونوں کی تعلیم جو ہے وہ ایکول ہو جائے یعنی جو عمران خان کرتے تھے ان کے منصوبے تھے کہ ایک ہی نصاب تعلیم ہو سب جگہ اسی کو کاپی کیا جا رہا ہے اس سے پہلے جو بلز میں ریلیف دیا جا رہا ہے مریم نواز کی طرف سے اس سے پہلے عمران خان نے جو ہے وہ ریلیف دیا تھا اور اس میں صرف وزیر آزم لکھا تھا کہ وزیر آزم نے اتنا ریلیف آپ کو دیا ہے عمران خان نے اپنا نام استعمال نہیں کیا تھا جبکہ مریم نواز نے اپنا نام مریم نواز لکھ کر عوام کو ریلیف دیا ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے خیرخواں ہیں اس ملک کے اور اپنی سیٹ کے